کہ برحال مشکلات و پریشانیاں اور ان میں انسان تلاش کرتا ہے کوئی ایسی دعا مل جائے کوئی ایسا پیغام مل جائے جو مشکلات دور ہوں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں تو آپ کی خدمت میں شیخ بہائی علیہ الرحمن نے ایک ایسے عمل کو تجویز فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد انسان کی مشکلات دور نہ ہوں پریشانیاں ختم نہ ہوں تو مجھ سے روز قیامت جھگڑا کریں مخاسمت کریں شیخ بہائی عظیم شخصیت الفاظ کیا ہیں فرماتے ہیں کہ ستر مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سیونڈی ٹائم پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ بے قدرتک و عزتک لا الہ الا اللہ بے قدرتک و عزتک لا الہ الا اللہ بے حق حقك و حرمتک لا الہ الا اللہ بحق حق کا و حرمتک لا الہ الا اللہ فرج برحمتک لا الہ الا اللہ فرج برحمتک تو یہ تین جملات آپ کی خدمت میں شیخ بحائی علیہ الرحمن بیان فرمائے ان تین جملات کو ستر مرتبہ تلاوت کیا جائے تو انشاءاللہ شیخ بحائی کا ایک اتمنان ایک اعتماد خدا کے ذکر کے اوپر اور اب جتنے صاحبان ایمان جہاں جہاں اپنی مشکلات کی حل کے لیے امام مشتبہ اللہ الصلاة والسلام کی صیرت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں اس کا ترجمہ اپنی خدمت میں لا الہ الا اللہ بات واضح کہ کوئی معبود نہیں سوائے پروردگار عالم کی ذات کے پروردگار تجھ کو تری قدرت کا واسطہ تجھ کو تری عزت کا واسطہ لا الہ الا اللہ پروردگار تجھ کو تیرے ہی حق کے حق کا واسطہ اور تری حرمت کا واسطہ پروردگار لا الہ الا اللہ فرج بررحمت ایک آسان کر دے کشادہ کر دے معاملات کو بہتر کر دے تجھ کو تری رحمت کا واسطہ فرماتے ہیں اگر کوئی بیمار کی شفایابی کے لیے عمل انجام دے تو سجدے کی حالت میں یہ پڑھے یعنی ایک عام عمل ہے مشکلات و پریشانی و خاتمے کے لیے تو اس کو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور ایک خاص عمل ہے کہ جو آپ حالتیں سجدہ میں جب کریں گے جبکہ کسی بیمار کی شفایابی کے لیے آپ چاہیں گے اللہ سے درخواست کرنا انشاءاللہ پروردگار امام علیہ السلام کی برکتوں سے تمام معاملات کو حل فرمائے